امریکہ نے پاکستان اور چین کے مابین سیپک منصوبوں کی شفافیت پر دوبارہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تکمیل کے لیے بلیک لسٹڈ اداروں سے معاہدے کیے گئے ہیں جبکہ چینی بینکوں کے فینانسنگ کی وجہ سے پاکستان کرزوں کے بوجھ تلے بری طرح دبتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رہے کچھ عرصہ پہلے بھی امریکہ نے اسی طرح کے الزامات لگائے تھے جس پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور انی الزامات کو مصرد کر دیا تھا۔ اب 21 جنوری کو اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا کہ ورلڈ بینک کے جانب سے بلیک لسٹ کی گئی کمپنیوں کو سیپک میں کانٹریکس ایوارڈ کیے گئے ہیں جو کہ بینر قوامی قوانی کی بھی خلاف فرضی ہے۔ انہوں نے الزام آیت کیا کہ سیپک منصوبوں میں شفافیت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیپک منصوبوں کے لیے چین سے فنینسنگ حاصل کر کے پاکستان مہنگے ترین کرزے حاصل کر رہا ہے۔ اور خریدار ہونے کے ناتے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیونکہ اس سے ان کے پہلے سے کمزور میشت پر بھاری بوجھ پڑے گا اور پاکستان معاشی طور پر پس کر رہ جائے گا۔ امریکی اہلکار نے ریلوے مین لائن ون منصوبے کی لاغت میں بے پناہ اضافے پر بھی بات کی جو کراچی سے پشاور کو جوڑتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے ایسے بڑے منصوبے پر شفافیت دکھانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پاکستان کو اپنے مفاد کا سوچنا چاہیے نہ کہ چین کے مفاد کا۔ ان کا یہ بیان 21 نومبر سن 2019 کو واشنگٹر کے ویلسن سینٹر میں دیئے گئے ریمارکس جیسا ہی تھا۔ تاہم اسلامباد کے دورے اور وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کے جانب سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات بنانے پر زور کے بعد ایلس ویلز کی جانب سے دوبارہ یہ الزمات دوہرانا بڑا اہم ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس ملاقات میں امریکہ سے پاکستان کا نام فینینشل ایکشن ٹاسپورس کی گریڈ لیس سے نکلوانے کے لیے مدد کرنے کو کہا تھا۔ دوسری جانب دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق سیکررٹی خارجہ سحیل محمود نے ایلس ویلز سے ملاقات کی جس میں سیاسی روابط اور معاشی شراکتداری سمیت وسیطر دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی۔ واضح رہے کہ ایلس ویلز دورہ بھارت اور سری لنکا کے بعد چار روزہ دورے پر دو روز قبل پاکستان پہنچی تھی۔ گزشتہ روز انہوں نے وزیر داخلہ بریگیڈی ریٹائر سجید اجاز شاہ سے بھی ملاقات کی جس میں سیکیورٹی اور داخلی امور سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔